اسلام علیکم میں ہوں امی سلمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حضب معمول کوئت اردو نیوز چینل آج کی اہم خبریں کوئت کی وزارت تجارت کے کمرشل کنٹرول اور کنزیمر پروٹیکشن سیکٹر میں اشیاء کی نگرانی اور ان کی قیمتیں مقرر کرنے کے تقنیقی آلات سے وابستہ اشیاء کی قیمتوں کی نگرانی کرنے والی ٹیم نے ماہ رمضان کے آغاز سے پہلے شوائق کے علاقے میں گوشت اور کھجور فروخت کرنے والی متعدد مرکزی مارکیٹوں اور بازاروں کا معینہ کیا اس نے عمل پر لکھے گئے ملازمت کے ٹائٹل میں تبدیلی کو روکنے اور معمولی کارکنوں کا محاصرہ کرنے کے مقصد کے تحت کوئت کی پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت نے غیر ملکیوں کو تعلیمی قابلیت کو جانچنے اور انہیں جاری کیے گئے ورک پرمٹ سے منسلک کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ کار نافذ کرنا شروع کر دیا ہے کوئت کی گرینڈ مسجد مسجد القبیر نے دیکھ پال کے کام کے ساتھ ساتھ کوئٹ نائنٹین وبائی امراض کی وجہ سے تین سال کی معتلی کے بعد رمضان میں نماز ترافی اور عبادات کے لیے اپنے دروازے دوبارہ کھول دیئے ہیں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کوئت کی وزارت تجارت کے کمرشل کنٹرول اور کنزیومر پروٹیکشن سیکٹر میں اشیاء کی نگرانی اور ان کی قیمتیں مقرر کرنے کے تکنیکی آلات سے وابستہ اشیاء کی قیمتوں کی نگرانی کرنے والی ٹیم نے ماہ رمضان کے آغاز سے پہلے شوائق کے علاقے میں گوشت اور کھجور فروخت کرنے والی متعدد مرکزی مارکیٹوں اور بازاروں کا معاینہ کیا تاکہ ان کی قیمتوں کا تائین کیا جا سکے ٹیم کے سربراہ فیصل الانساری نے بتایا کہ ٹیم کو ماہ رمضان کے آغاز سے قبل قیمتوں میں کوئی فرق نہیں ملا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دکانوں اور بازاروں کے مالکان وزارت کے جانب سے جاری کی گئی ہدایات پر عمل پیرا ہے تاہم کسی بھی مصنوعی قیمت میں اضافے کی صورت میں خلاف فرصی کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی دوسری خبر کے مطابق اس نے عمل پر لکھے گئے ملازمت کے ٹائٹل میں تبدیلی کو روکنے اور معمولی کارکنوں کا محاصرہ کرنے کے مقصد کے تحت کوئید کی پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت نے غیر ملکیوں کی تعلیمی قابلیت کو جانچنے اور انہیں جاری کیے گئے ورک پرمٹ سے منسلک کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ کار نافذ کرنا شروع کر دیا ہے یہ طریقہ کار افرادی قوت کے پیشاورانہ حفاظتی مرکز کو بھیجے گئے قابلیت اور تعلیمی سرٹیفیکیٹس کی منظوری دے کر سرٹیفیکیٹس میں مذکور ٹائٹل کی تصدیق اور نیچی شعبے میں کارکنوں کو جاری کردہ ٹائٹل سے منسلک کرنے کی اجازت دے گا ذرائع نے بتایا کہ مالیاتی اور بینکنگ کے شعبے میں خصوصی ٹائٹل مثلا فائنانس اور ایڈبین ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ ملازمتوں کا تعلق براہ راست سرٹیفیکیٹس سے ہوگا اور کسی بھی رہائشی کو اسی پیشے میں سرٹیفیکیٹ حاصل کیے بغیر پیشاورانہ ملازمت کا ٹائٹل حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی یعنی اگر کوئی غیر ملکی فائنانس ڈپارٹمنٹ میں اکاؤنٹنٹ کی جوب کر رہا ہے اور اس کا اقامہ بھی اکاؤنٹنٹ کا ہے تو اس کے پاس اکاؤنٹس کی ڈگری ہونا لازم ہے جو کہ کوئیت میں اکاؤنٹس ایسوسییشن سے منظور ہونی چاہیے اور تیسری خبر کے مطابق کوئیت کی گرانڈ مسجد مسجد القبیر نے دیکھ پھال کے کام کے ساتھ ساتھ کووٹ نائنٹین وبائی امراض کی وجہ سے تین سال کی معتلی کے بعد رمضان میں نماز ترافی اور عبادات کے لیے اپنے دروازے دوبارہ کھول دیئے ہیں مسجد القبیر کو کوئیت میں اسلامی ثقافتی نشانات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ کوئیت کی سب سے بڑی مسجد ہے جس کا رقبہ پینتالیس ہزار مربع میٹر ہے اور اس میں ساٹھ ہزار سے زیادہ نمازیوں کی گنجائش ہے مسجد کو ڈیزائن کرتے وقت اس بات کو مدنظر رکھا گیا تھا کہ یہ مقامی کوئیتی اور خلیجی فن تعمیر سے متاثر ہو کر اسلامی تعمیراتی ورثے کی نمائندگی کرے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے لیے گرینڈ مسجد کی تیاریوں کے اندر دس تلاوت کرنے والوں کا ایک مکمل نماز تراحی کا نظام الاوقات ترتیب دیا گیا ہے مسجد القبیر ایڈمنسٹریشن کے ڈائریکٹر علی شداد نے کہا کہ وہ نمازیوں کی خدمت کے لیے پیچین ہیں کیونکہ کووٹ نائنٹین اور مسجد میں دیکھ پھال کے کاموں کی وجہ سے تین سال تک رمضان میں نماز تراحی اور عبادات کی موت دلی رہی اور آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اب آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں ہمارے واتس ایپ نمبر پر اپنی فیملی دوستوں اور پیاروں کی مزہ دار یادکار اور فنی ویڈیوز بھی جن میں سے بہترین ویڈیو کو شامل کریں گے ہم اپنے نیوز بولٹن کے آخر میں ہماری ویب سائٹ ہے www.koitnews.com اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے info at the rate of koitnews.com تازہ ترین خبروں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوئت اردو نیوز چینل امی سلمہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی